ساری مہمہ آدھر گورو جلال اس سشٹی کرتا پرمیشہ کو دیتے ہیں کیونکہ وہی ہے جیون اور بھلائیوں کا شروط ہمارے آنند کا شروط ہمارے وقتیگر جیون کا ہمارے پرورک جیون کا اور جو بھی خوشیاں جو بھی آنند ہمارے جیون میں ہیں اس کا سارا شرے وہ سرشکتیمان پرمیشہ کو دیتے ہیں آج پرنٹھان دیوس ہے اور میں آپ کی اپستتی کے لئے دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی سمیں دیا کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ پنٹھان دیوس کیا ہے ہاتھ اٹھائیں کتنے دن لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ پنٹھان دیوس کیا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں what is resurrection day پنٹھان دیوس میں سندیش میں آگے لے جانے سے پہلے اور پنٹھان دیوس کیا ہے اس میں آگے جانے سے پہلے میں جیسا میں نے کہا کہ میں پرمیشہ کا دنیواد کرتا ہوں کیونکہ وہی بھلائیوں کا شروع ہے ساتھی بھارتی مسیح سماج کے تمام سوہم سیوکوں کا تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو کوڈینٹ کیا میں ان کے پرتی بھی آبھار پرکٹ کرتا ہوں آج کا دن پنٹھان دن نہ کیول مسیح سماج کے لیے لیکن سمپون وشک کے لیے ایک آنند کا سو سماجہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مسیح وشواس کا جو آدھار ہے جو فاؤنڈیشن ہے وہ پنٹھان ہے پاوتر شاستر بائیبل میں اگر پنٹھان نہیں ہوتا اگر پنٹھان شبد نہیں ہوتا تو یہاں جو ہمارا آنند منانا ہے یہ سب ویارت ہوتا سب ویارت ہوتا اگر پربیشو تیسرے دن مردوں میں سے جی نہیں اٹھا ہوتا گوڈ فرائیڈے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو گوڈ فرائیڈے کی بہت بہت شب کامنا ہے اور پھر ہمیں انہیں بتاتے ہیں کہ گوڈ فرائیڈے پر ہم شب کامنا ہے نہیں دیتی ہیں کیونکہ اُس دن پربیشو مسیح نے ہمارے لئے اُس اپمان اُس پیڑا کو اُس درد کو اُس مردی کو چکھا تھا پاوتر شاستر بائیبل کا وہ پت میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں سند پولوس کا خط رومیاں اُس کا پانچ ادھائے اور چھے اور سات پت میں آپ کے لئے پڑھوں گا یعنی کہا کہ جب ہم نربل ہی تھے تو یشو مسیح ہمارے لئے مارا گیا پنرطان کو سمجھنے کے لئے ہمیں گوڈ فرائیڈے یا اُس شکروار کے بارے میں بات کرنی ہوگی جس دن پربی یشو مسیح ہمارے ادھرم اور ہمارے پاپوں کے لئے مارا گیا میں نے بھارتی درشن کا ادھین کیا ہے پاوتر شاستر بائیبل کا ادھین کیا ہے اور دنیا کے تمام درشنوں کا ادھین کیا ہے سبھی درشنوں کا ایک لکش ہے کہ کیسے ہم اس پرماتما کو اس پرمپتہ پرمیشور کو پرابت کریں اور کیسے ہمارے پاپ جو برائیاں ہمارے جیون میں ہیں ان سے ہم دور ہوں پرمیشور کا وچن رومیو اس کا پانچ ادھائے آٹھ پد میں کہتا ہے پرمیشور نے اپنے پریم کی بھلائی اس ریتی سے پرکٹ کی کہ جب ہم پاپی تھے تو یشو مسیح ہمارے لئے مر گیا میرے پریوں یہ وچن سننے میں بڑا صدارن لگتا ہے جب ہم یشو مسیح کو کروز پر دیکھتے ہیں یہاں سے دو ہزار سال پہلے پرمیشور ہمارے لئے کروز پر مر گیا لیکن میں آپ کو اپنے جیون کی ایک سچی گھٹنا بتاتا ہوں میریتیو بھیانک ہے میریتیو کڑوی ہے ایک بار میں دلی سے سنگاپور یاترہ کر رہا تھا رات کو لگ بگ ساڑھے نو بجے کی فلائٹ تھی ہم نے کھانا کھایا اور جہاز جو تھا وہ لگ بگ چالیس ہزار فٹ پر اونچائی پر لگ بگ نو سو تیس کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا تھا بہت رات ہو گئی تھی اس لئے پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ اب آپ آرام سے سو سکتے ہیں ہمیں سنگاپور پہنچنے میں لگ بگ چار گھنٹے اور لگیں گے لیکن تب ہی لگ بگ رات کو تین ساڑھے تین بجے کی آس پاس اچانک اس جہاز کے اندر ایک سیوئر ٹربلنس ہوا جو لوگ ہوائی یاترہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹربلنس کیا ہوتا ہے جہاز پتوں کی طرح لڑکھڑانے لگا سارے یاتریں اٹھ گئے جہاز کے اندر مرتیوں کا ماحول چھان گیا ہر ایک وقتی چیخنے اور چلانے لگا جہاز واسطہ میں بری طرح سے کام راتا ہے سیوئر میسیف ٹربلنس لگ رہا تھا کہ اب مرتیوں بہت نکٹ ہے اگر 930 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے وہ جہاز پانی میں گرتا یا کسی پہاڑ سے چکراتا تو آپ یقین مانیے کوئی بھی وقتی بچتا نہیں لیکن پائلٹ لگاتار کہہ رہا تھا کہ میں ایک ٹرین پائلٹ ہوں آپ بالکل چنتہ نہ کریں میں صحیح سلامت آپ کو سنگاپور کی دھرتی پر اتار دوں گا لیکن مرتیوں کا بھے اس اس جہاز میں تھا بدھیمان لوگ لمبے لوگ دھنوان لوگ بہت پڑے لکھے لوگ مرتیوں کے بھے سے تھر تھر کام رہے تھے میرے بھی سامنے ایک پرشن تھا کہ اگر آج رات میری مرتی ہو جائے تو میرے گھر میں میری پتنی میرے دو بچے میرے ماتا پتا اور بھائی مرتیوں بھائنک ہے مرتیوں کڑوی ہے ہم میں سے کوئی بھی مرتیوں کے نکٹ نہیں جانا چاہتا کوئی بھی مرتیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا we never talk about death we never talk about pain and suffering لیکن بائی بیل کہتی ہے جب ہم پاپی تھے پرابی یشو مسیح نے ہمارے لئے مرتیوں کو چکھا آگے بڑھ کر پرابی یشو کو کسی نے مارا نہیں nobody killed him کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا آپ کلپ نہ کھیجے اگر آپ یشایہ نبی اس کا چھے دھیائے پڑھتے ہیں جتنے لوگوں نے بائی بیل پڑھی وہ جانتے ہیں یشایہ جو پرمیشور کا داس ہے پرمیشور کا سیوک ہے وہ ایک سوپ نے دیکھ رہا ہے ایک درشن دیکھ رہا ہے آپ جانتے ہیں وہ درشن کیا ہے وہ درشن ہے کہ یشایہ پرمیشور کی اپستتی میں کھڑا ہے اور پرمیشور کی اپستتی میں سورگدوت کھڑے ہیں اور ان سورگدوتوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں وہ سورگدوت نیچھے دیکھ رہے ہیں اتنا بھائیانک پرمیشور کا تیج اتنا پرکاش کی سوئم سورگدوت بھی پرمیشور کو دیکھ نہیں سکتے یشایہ کہتا ہے میں پرمیشور کی اپستتی میں مرا جا رہا ہوں وہ ایک پھوٹر پرمیشور ہے ایک سرشکتیمان پرمیشور جس نے سنسار کو بنایا ہے جس نے پورے برماند کو بنایا ہے بھجن سہیتہ اس کا چوبیس ادھیا ہے اس کے پہلے پد میں لکھا ہے پرتوی اور جو کچھ پرتوی میں ہیں وہ یہوہ پرمیشور کا ہے یہ ساری جاتیوں کے لوگوں یہوہ کے سامنے چھپ رہا ہو کیونکہ وہ یہوہ پرمیشور اپنے سیہہ سن پر ویراج مان ہیں موسیٰ نے کہا پربو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار میرے اچھا ہے کہ میں آپ کا درشن کرنا چاہتا ہے آپ جانتے ہیں پرمیشن نے موسیٰ سے کیا کہا پرمیشن نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اگر کوئی پرانی مجھے دیکھ لے تو وہ جیویت نہیں بچے گا میں ایک تیجو میں پرمیشور ہوں آگم میں سناتھن پرمیشور جس نے پرتوی کی نیو ڈالی ہے جس نے برماند کو تانا ہے کوئی میرا درشن نہیں کر سکتا اگیات اور اگے پرمیشور سشٹی کرتا پرمیشور آسمان میں اڑتے ہوئے پکشی زمین پر چلتے ہوئے انسان اور جانور اس کے ہاتھوں کی رچنا ہے پاویتر شاستر بائیبل کہتی ہے اس نے ہم کو بنایا ہے اور ہمارے اندر جیون کا سواس بھوک دیا اور ہم جیویت پرانی ہو گئے لیکن لیکن کہانی جب آگے پڑتی ہے پاپ اس سنسار میں آ جاتا ہے پاپ پرمیشور کو اور منشی کو دور کر دیتا ہے آپ کلپنا کیجئے سوچئے کہ کیا آپ اپنے ان وچاروں کے ساتھ اس کرم کے ساتھ اس پاویتر مہا پاویتر پرمیشور کے سامنے کھڑے ہو سکتے نہیں کھڑے ہو سکتے پاویتر شاستر بائیبل کہتی ہے سب نے پاپ کیا اور سب پرمیشور کی مہیمہ سے رہت ہے بھارتی درشن بھی کہتا ہے یہ پرمیشور میں پاپی ہوں موسم کون کو ٹلکھر کھامی پاپی کون بڑو ہے موسے سب سب پتتر میں نامی سنتوسیداز جی نے بھی کہا ہم سب چاہے ہم کسی بھی جاتی کسی بھی بھاشا کسی بھی دیش کسی بھی ورگ کیے کیوں نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پاپ کا سبح ہم سب کے جیون میں ہیں میں اپنے جیون کی ایک سچی گھٹنا بٹا کر آپ کو تیجی سے وچن کی طرف لینا جاتا ہوں میرے پتا جی یہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم انہیں یہ قصہ یاد ہوگا کی نہیں میں آٹھ سال کا تھا اپنے پتا جی کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ کر سبجی خریدنے جایا کرتا تھا ایک دن میں نے تھیلے میں بہت ساری ادرک چورا لی میں بڑا خوش تھا میں نے ایک اچھا کام کیا ہے میں گھر آیا میری ماں نے جب اس بیٹھ کو کھولا انہوں نے دیکھا کہ اس میں اتنی ادرک کیوں ہیں میرے پتا جی نے کہا کہ آج تو میں نے ادرک کھریدی نہیں ہم لوگ جب ادرک کھریدتے ہیں تو سو گرام دو سو گرام یا آدھا کلو کھریدتے ہیں پانس سات کلو ادرک کوئی نہیں کھریدتا آپ جانتے ہیں میں بڑا خوش تھا مجھے انام ملے گا میں نے ایک اچھا کام کیا ہے میری ماں آئے ہیں انہوں نے مجھے سمحلہ مجھ سے کہا this is a sin یہ پاپ ہے پرمیشو کی درستی میں میرے پریوں یاد رکھئے گا ہم پاپ کر کے پاپی نہیں بنتے ہم پاپی ہی ہیں اس لئے ہم پاپ کرتے ہیں پاوتر شاستر بائبل کہتی ہے ہم سب کے اندر پاپ کا سبحاب ہیں جھوٹ کا لالچ کا میرے پریوں اس کا سمادھان کیا ہے اس کا سمادھان کیا ہے بھارتی عریشو نے کہا یہ پاپ نہیں دھول سکتے ان پاپوں کو دھونے کا کیول ایک ہی طریقہ ہے آپ جانتے کیا اس پرمیشور کی دیا اس پرمیشور کی کرپا اب یہ کرپا ہمیں کیسے ملے گی اس کرپا کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ جانتے ہیں نیل آمسٹرونگ پہلا وقتی جو چاند پر گیا ہم پرتفی سے بیٹھ کر چاند کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی اسیتی فرق تھی وہ چاند پہ تھا اور پرتفی کو دیکھ رہا تھا جب نیل آمسٹرونگ پرتفی پر واپس سایا ایک بڑی سباہ بلائی گئی دور دور سے لوگ نیل آمسٹرونگ کو دیکھنے کے لئے آئے اسے چھونے کے لئے اس کے ساتھ فوٹو لینے اس کا آٹوگراف لینے کے لئے نیل تم پہلے وقتی ہو جو چاند پر چلے ہو بتاؤ چاند پر چلنے کا انبھاو کیسا تھا آپ جانتے ہیں بڑی سباہ کے سامنے نیل آمسٹرونگ نے کیا کہا اس نے کہا منوش کا چاند پر پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ایک منوش چاند پر پہنچ گیا یہ کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات یہ ہے کہ جس نے چاند کو بنایا تھا وہ ہمارے بیچ میں سالے تیت سال تک رہا اور اس کا نام ہے ییشو مسیح ییشو کوئی گروہ مہاتمہ پیر پیغمبر گیانی نہیں ہے بائی بل کہتی ہے آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن دہدھاری ہو گیا ییشو مسیح وہ اگیات اگے پرمیشور کا پرتیروپ ایک منوش بن کر اس سنسار میں آیا کیوں منوش بنا کیا وہ اپنی دیوکتہ سے کیا اپنی مہنتہ سے سمست مانو جاتی کے پاپ دور نہیں کر سکتا تھا کیا یہ سمبب نہیں کہ وہ بولتا جیسے اس نے کہا کیا وہ ایسے بولتا اور منوش جاتی کے پاپ شما نہیں ہو جاتے لیکن نہیں آپ جانتے ہیں درشن شاہ کیا کہتا ہے بھارتی درشن کہتا ہے سمست مانو جاتی کے لئے سمببو سشٹی کرتا پرجاپت اس پرمیشور کو اس پرتوی پر آنا ہی پڑے گا اس پرتوی پر آ کر ایک مہا یگ کرنا ہوگا اسے اپنا رکت بہانا ہوگا اس کو اپنا رکت بہا کر سمپونٹ مانو جاتی کے لئے ادھار کا مارگ کھولنا ہوگا میرے پریوں جس طرح ایک ماں جب بچے کو سنتان کو جنم دیتی ہے اسے اس پیڑا اس درد سے اس رکت سے گزرنا ہوتا ہے ایک بچے کو جنم دینے کے لئے ہمارے بیچ میں ڈاکٹر رشمی بھومیہ بیٹھی ہے ہمارے شہر کی بہت پرسی سے گائنک آرژیسٹی ہیں پیڑا ماں آپ جانتے ہیں جب ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے اس کے ساتھ ایک بہنکر پیڑا ایک درد اور رکت کی دھارہ پر یہی طریقہ ہے بھارتی درشن کہتا ہے سمست مانو جاتی کے پاپوں کے لئے کیول ایک ہی بلدان ہے سویمبو اسسٹی کرتا اس پرمیشور کے سنسار میں آنا ہوگا اس پیڑا اس اپمان کو سہنا ہوگا اس مرتی کو چکھنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں جب ییشو مسیح سنسار میں آیا یہ بات الگ ہے کہ اس نے اندھوں کو آنکھیں دی لگڑوں کو چلایا یہاں تک کی مردوں کو بھی زندہ کر دیا یہ سب کچھ سامرتھی تھا یہ سب کچھ اگم میں تھا لیکن آپ جانتے ہیں اس سے بھی بڑی مہانتہ کیا تھی اس سے بھی بڑی مہانتہ یہ تھی کہ وہ سناتن وہ اگم میں پویتر پرمیشور اور جانتے ہیں اس نے کیا کیا اس نے میرے اور آپ کے لئے مرتی کو چکھا مرتی کو مجھے یاد ہے میرے ایک مطر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آچارے جی میری بیٹی کو ڈینگو ہو گیا ہے کیا آپ آ کر اپنا رکت دیں گے کچھ رکت دان کریں گے یہ لگ بگ دس بارہ سال پراری گھٹنا ہے میں ترنت تیار ہوا میں اپنا رکت دینا چاہتا ہوں جب میں ہسپیٹل پہنچا وہاں لکھا تھا رکت دان مہدان مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا رکت کسی کے لئے کام آئے گا میں کچھ کھڑ سکتا ہوں ایک بڑا آنند میرے اندر تھا مجھے مجھے اس ٹیبل پر اس فائیو سٹار آپ سمجھ رہے ہیں سندر ہسپتال میں ائر کنڈیشن کے محول میں اچھی لائٹیں دو نرس وہاں پر کھڑی کافی کا کف آچارے جی آئے ہیں آچارے جی آئے ہیں دینے کے لئے تو وہاں پر بریڈ بھی ہے وہاں مکھن بھی ہے وہاں پر سپر کا اور شاندار ہسپتال ہے اور پھر وہ نیڈل لگا دی گئی اور میرے شریع سے دھیرے دھیرے وہ رکھ تو اس بوتل کے اندر چھما ہوتا رہا جب تھوڑی دیر ہو گئی تو میں نے نرس سے کہا میں نے کہا نرس آپ کو نہیں لگتا یہ کافی خون لے لیا ہے اپنے میرا تھوڑا میرے اندر بھی رہنے دیجئے مجھے بھی جینا ہے وہ ہنسنے لگی وہ سپر کہا سر ابھی تو آپ اس سے بھی ڈبل خون دے سکتے ہیں میں نے کہا بس کرو بس کرو میں اپنا سارا خون نہیں دے سکتا میرے پریوں اس کہانی میں اس گھٹنا میں ایک وشیشتہ چھپی ہے آپ کسی کے لئے کتنا رکھتے جے سکتے ہیں how much blood you can shed for someone اور وہ بھی وہ وقتی جو پاپی ہو جو دوست ہو جو جیل کے اندر بند ہو جس کا کوئی اسطط نہ ہو جسے سنسار بیر کرے کیا آپ اس کے لئے اپنا سارا رکھت دیں گے بائیبل کہتی ہے and he shed all his blood for all of us اس نے اپنا سارا رکھت ہم پاپیوں کے لئے بہا دیا تاکہ ہمارا نام جیون کی پستک میں ہو آپ جانتے ہیں اس کی لاش رومی سرکار رومی سرکار نے پربی یشیو مسیح کوئی اسے چھو نہیں سکتا تھا لیکن وہ آیا ہی اس لئے تھا پرجاپت یگا یگسم یگو یگا تدرکترم پرماترم پنیدان بلیاغنم سرب پاپ پرہرو رکھت پرکشنم ماوششم اس سمست مانو جاتی کے رکھت بہانے کے لئے تو آیا تھا رشی وید ویاجی نے کہا سویت وزکترم عیش پترم قواری گروسم بابم عیسیٰ مسیح اس کا نام یشیو مسیح جس نے قواری کنیا سے جنم لیا ہے سمست مانو جاتی کے لئے اپنا رکھت بہاتا ہے اس نے اس اپمان کو اس پیڑا کو سہ لیا ہم سب یہاں پر پڑے لکھے لوگ سمجھدار لوگ بیٹھیں کلپ نہ کیجئے کوئی وقتی آپ کا کالر پکڑ لے بھرے بزار میں آپ کا کالر پکڑ لے آپ کا اپمان کرے کہ آپ اس اپمان کو سہ پائیں گے کبھی نہیں سہ پائیں گے آپ جانتے ہیں کیا کہیں گے تم نہیں جانتے ہیں میں کون ہوں یہی آپ کے شب دھوں گے ابھی ٹھہرو ابھی بتاتا ہوں ابھی بلاتا ہوں میرے پریوں لیکن جب یشیو مسیح کو پکڑا گیا آپ جانتے ہیں پترس نے کہا جو پترس یشیو مسیح کا ششہ تھا ہے پربو آگیا دے کہ سورگ سے سورگ دوت آئیں اس نے کہا پترس نہیں نہیں میں اسی لئے آیا ہوں تاکہ یہ اس اپمان کو اس پیڑا کو سہوں آپ جانتے ہیں سرسٹی کرتا پرمیشر کے مو پر تھوک دیا گیا یشیو مسیح کے اوپر تھوک دیا گیا اسے کوڑے مارے گئے اس کے کپڑے اتھار لیا گئے اور اسے سولی پر سجا دی اس نے اس مرتی کو اس پیڑا کو چکھ لیا تاکہ آپ کا نام جیون کی پستک میں ہو میرے پریوں آپ سورگ اس لئے نہیں جا رہے ہیں کیونہ آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں کیونکہ یہ پرمیشر کا انگرہ ہے یہ اس کی دیا ہے جب آپ اس سنسار کو چھوڑیں گے جب آپ اس سنسار کو چھوڑیں گے آپ کہاں جائیں گے کون آپ کو سیوکار کرے گا کیا آپ اس سرسٹی کرتا پرمیشر کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے اور کہیں گے پربو جی میں نے اس پرتوی پر ایک پاویتر جیون جیہا ہے ایک ایسا جیون جیہا ہے جو آپ کو بھائیں میں نے ہر وہ آجیا مانی ہے جو آپ چاہتے ہیں کبھی نہیں آپ جانتے ہیں ایک پولس ادھکاری کے پاس پانچ سو کارن ہیں آپ کی گاڑی کا چلان کرنے کے لئے پانچ سو کارن اگر آپ کے پاس لائسنس بھی ہیں آپ کے پاس سارے پیپر ہیں پھر بھی جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس پانچ سو کارن ہیں چاہے وہ آپ کی گاڑی کی ہوا چک کرے لائٹوں کو چک کرے آپ کا ہانڈ چک کرے آپ کی گاڑی کا مینٹیننس پیپر چک کرے یہ ہے 500 ریزن ٹو پانچ سو ٹھیک کسی طرح اگر آپ نے کسی گریب کو کھانا کھلا دیا آپ نے کسی انات کو کھلا دیا کسی کی شادی کر دی آپ نے کوئی دھرم کا کام کر دیا اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ پرمیشیوں کی پاویترتہ سے بچ جائیں گے اس کی مہانتتہ سے بچ جائیں گے کبھی نہیں پرمیشی کا پچن پاویتر شاستر بائیبل میں لکھا ہے بشواس کے دورہ انوگرہ سے تمہارا ادھار ہوا ہے یہشو مسی نے ہمارے لئے مرتی کو چکا گوڈ فرائیڈے اس کی لاش کو کبر میں رکھ دیا گیا سبتہ کا پہلا دن فرسٹ ڈی سنڈے پہلا دن منڈے نہیں ہوتا پہلا دن سنڈے ہوتا ہے جو ٹیچر سے وہ جانتے ہیں بچوں کو پڑھاتی ہیں سنڈے منڈے ٹیچڈے منڈے ٹیچڈے تھجڈے نہیں پڑھاتی ہیں سنڈے منڈے ٹیچڈے سبتہ کا پہلا دن یہشو نے کہا تھا کہ لوگ مجھے پکڑیں گے مجھے ماریں گے مجھے کروس پہ سجا دیں گے اور اس قبر میں رکھ دیں گے لیکن میں تیسرے دن جیویت ہو اٹھوں گا ہالیلوی یہاں تیسرے دن جیویت ہو اٹھوں گا اس اس صبح چار بجے کے آس پاس پربو یہشو مسیح کی ششیاں اس قبر پر گئیں کیونکہ یہودی پرتھا کے انسار اس لاش کے اوپر سات دنوں تک مسالہ لگایا جاتا تھا جسے آپ ممی کے روپ میں جانتے ہیں ایجپٹ کے لوگ لاش کے اوپر مسالہ لگا کر کئی مہینوں تک کئی سالوں تک اس باڈی کو پرزرب کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح یہ قارن تھا کہ یہشو مسیح کی لاش کے اوپر سات دن تک مسالہ لگایا جائیں اور وہ مہلائیں مسالہ لے کر یہشو مسیح کی قبر کے پاس پہنچیں لیکن وہ ڈری ہوئی تھی وہ گھبرائی ہوئی تھی آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے آگے ایک سوال تھا کیوں اس قبر کے اوپر ایک بڑا پتھر ہے اس پتھر کو ہٹائے گا کون اس پتھر کو ہٹائے گا کون اور کیا رومی سرکار رومی سولجرز ہمیں اس کی لاش کے پاس جا کر وہ مسالہ لگانے دیں گے رومی سرکار گورنمنٹ کوئی کوئی محلے پڑوس کے لوگ نہیں سرکار اس کی مرتی میں شامل تھی اس کی اس سرزا میں شامل تھی the government of روم ان اسریوں کے من میں ڈر تھا ہم کیا کریں گے لیکن وہ گئیں مشواہ سے گئیں آپ جانتے ہیں جب وہ وہاں گئیں انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ پتھر دور گرا ہوا ہے اور جب وہ قبر میں آئیں تو ڈر گئیں کیونکہ وہاں پر دو سورگ دودھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس اسری کو سمنٹ دلایا یاد دلایا کہا یاد کرو کہ گلیل میں اس نے تم سے کیا کہا تھا کہ وہ عوش ہے کہ پاپیوں کے ہاتھ پکڑوایا جائے مارا جائے لیکن تیسرے دن زندہ ہو تھے اللہلویہ میں میں نے اتھیاس پڑھا ہے میں دنیوات کنا چاہتا ہوں پرمیشہ کے اس منچ سے پرمیشہ کے مہان داسوں کا پنڈی دھرم پرکاش شرما پشکر برمہ مندر کے پردان پروہیت کے اکلوتے پتر پنڈی سوہلال شرما جی کی پتر آچھارت دیا پرکاش برمپاد اپاد دھیائے نیل کنٹ شاستری پنڈیتا رامہ بھائی اتیادی بھارت کے تمام دارشک لوگوں نے اس کے آگے گھٹنے ٹے کے اسے اپنا پربوسی کار کیا آپ جانتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس نے اس نے بڑے بڑے کام کیے اس لیے کہ اس نے اس نے بیماروں کو چھنگا کیا اس لیے کیونکہ اس نے آپ کے اور میرے ادھرم کے لیے وہ سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیا سارا بوجھ میرے پریوں ایک انتیم بات بتا کر میں سماکت کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے سمیں کو سمن رکھنا ہے آپ جانتے ہیں انیس سو چورانبے میں نائنٹین نائنٹی فور میں آلمپک میں چار سو میٹر کی دوڑ کے لیے دھاوک میدان میں کھڑے تھے اور دوڑ شروع ہو گئی سارے دھاوک دوڑ کر اس انام کو پانا چاہتے تھے اس دوڑ میں ایک وقتی تھا جس کا نام تھا ڈیریک ریڈمونڈ اور ڈیریک ریڈمونڈ نے اس دوڑ کے لیے بہت ٹریننگ لی تھی اور جب وہ دوڑ رہا تھا ساٹھ ہزار لوگ اسٹیڈیم میں تالی بجا رہے تھے دوڑ رہے تھے سب دوڑ رہے تھے تب ہی اچھانک ڈیریک ریڈمونڈ زمین پر گر گیا اور اس کے بائیں پیر کی ہٹی ٹوٹ گئی اس کے سارے مطر جو اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے کمپیٹیٹر جو تھے وہ سب آگے نکل گئے لوگ تالیہ بجا رہے تھے ان لوگوں کے لیے جو آگے دوڑ رہے تھے کسی نے ڈیریک ریڈمونڈ کی طرف نہیں دیکھا نوپڈی ایون لکڈ اٹھ ایم ڈیریک زمین پر پڑا تھا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اس کے پیر میں بہت پیوڑا درد تھی ساٹھ ہزار لوگوں کی بھیڑ میں ایک وکٹی دوڑ کر ڈیریک ریڈمونڈ کے پاس میں آیا دوڑ کر گیا اس نے اس کے آنسووں کو پوچھا اسے گلے لگایا آپ جانتے ہیں ڈیریک ریڈمونڈ نے کیا کہا اس نے کہا پیتا جی آپ کا دھنے بات کہ آپ میرے لئے آ گئے آپ جانتے ہیں ڈیریک ریڈمونڈ نے اپنے پیتا سے کہا پیتا جی میں یہ دوڑ تو ہار گیا ہوں میرے سارے مطر نکل چکے ہیں میں یہ دوڑ ہار گیا ہوں لیکن میں ایک ونتی کرتا ہوں ایک پراتھنا کرتا ہوں میری سہتہ کیجئے کہ میں اس دوڑ کو پورا کرنا چاہتا ہوں I want to finish the line finish the race ڈیریک ریڈمونڈ کے پیتا نے اس کا سارا بوچ اپنے کندے پر لے لیا اسے سہارا دیا اس کا سہارا بن کر دھیرے 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 ڈیریک ریڈمونڈ کو اس finish line تک لے گیا اور اس طرح اپنے پیتا کی مدد سے اپنے پیتا کی سہتہ سے ڈیریک ریڈمونڈ نے اس ہاری ہوئی دوڑ کو پورا کیا آپ جانتے ہیں ٹھیک کسی طرح آج سے دو ہزار سال پہلے جب ساری مانف جاتی پاپ میں گری تھی اندکار میں گری تھی جھوٹ اور بیمانی میں گھمنڈ اور لالچ پادر پرتشتہ کی لڑائی سارا سنسار پاپ میں گرا تھا کوئی وکلپ نہیں تھا اٹھنے کا کوئی وکلپ نہیں تھا کہ ہم بچ جائیں بائیبل کہتی ہے سورک کا پرمیشور پرتفی پر منش بند کرا گیا پرمیشور کے پویتر شاستر بائیبل کی اندر دس ہزار گروہوں کے نام ہیں اس میں آدم بھی ہے موسیٰ بھی ہے ایلیا ایلیشہ بھی ہے دعود بھی ہے دس ہزار سنتوں اور گروہوں کے نام ہیں لیکن آج کی شام ہم پربی ییشو کی بات کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے میرے اور آپ کے لئے اس اپمان اور اس مرتی کو چکھا مار دیا گیا گار دیا گیا لیکن ہم پرمیشور کا دنواد کرتے ہیں وہ تیسر دن مردوں میں سے جی اٹھا حلیلویا آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں تیسر دن کے بعد چالیس دن تک پربی ییشو ست گروہ پربی ییشو زمین پر لوگوں کے ساتھ چلے ان سے بات کی ان کے ساتھ کھانا کھایا اور انہیں انہیں اپنا شریر اور اپنا اپنا سب کچھ دکھایا کہ دیکھو میں زندہ ہوں آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا جھنڈ تھا بائی بیل کہتی ہے بارہ ششے تھے پھر بارہ کے بعد ستر ششے ہو گئے ستر کے بعد پانچ سو ششے ہو گئے اور ان پانچ سو ششوں نے ییشو مسیح کو آسمان میں جاتے ہوئے دیکھا جب وہ آسمان میں جا رہے تھے بادل کھل گیا میں سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں اور آپ بھی ہوں گے گریوٹیشنل فورس گروتوہ کرسر کسی بھی چیز کو اٹھنے نہیں دیتا لیکن اس دن جب ییشو مسیح ہوا میں اٹھ رہے تھے پورا کا پورا گاؤں لوگ ییشو کو ہوا میں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے ان کے شش دیکھ رہے تھے کہ وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے آپ اس میں بات کرتے ہوں گے وہ جا رہا ہے اور دھیرے دھیرے پر بیشو ان بادلوں کے اندر چھپ گیا چیلے ڈر گئے ہمارا گروہ تو چلا گیا تب ہی کیا ہوا دو سورگ دوت سورگ سے نیچے پرتھوی پر اٹھ رہے اور انہوں نے ششوں سے کہا جس طرح تم نے اس ییشو کو جھاتے ہوئے دیکھا ہے ایک دن یہ ییشو مسیح پھر واپس آئے گا اور اس کے بعد پوری پرتھوی پر دیان سے سن لیجے پوری پرتھوی پر پربی ییشو مسیح کا سندیش اس کی سکشہ اس کی جیون کے بارے میں بات ہوئی میں نے پورے وششو کی یاترہ کی ہے میں آسٹریلیا نیو زیلین فرانس یو ایس کانیڈا سنگاپور تھائلنگ برما ٹھرکی بہت سے دیشوں میں گیا ہوں ہزاروں کروڑوں پوری دنیا میں اس کے ششے ہیں ییشو کبھی بھارت نہیں آئے بھارت آ کر ہمارے بیچ میں کوئی کٹیا بنا کے کوئی آشرم بنا کے نہیں رہے اس کے پاس کوئی رتھ نہیں تھا اس کے پاس کوئی آفیس کوئی آرمی نہیں تھی کوئی گورمنٹ نہیں تھی وہ تو اکیلا تھا لیکن اس کا یش پوری پرتھوی پر فیل گیا پوری پرتھوی پر آپ جانتے ہیں ڈاکٹر سروپالی رادہ کرشن جی نے کیا کہا کبھی آئیے بیٹھئے ہمارے بھارتی پراشین سنتوں سے سنیے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میری درستی میں اگر میں کسی کو گروہ کہنا چاہوں گا تو میں یشو مسیح کو کہوں گا آپ جانتے ہیں سوامی ویویکنن جی نے کیا کہا انہوں نے کہا اگیات اگے پرمیشن سوامی ویویکنن سائیت سروسیم وولیوم سیون پیج نمبر وان وہ کہتے ہیں اس اگیات اگے پرمیشن کو جاننے کا کیول ایک ہی طریقہ ہے اس کے پتر پرمیشن مسیح کے دوارہ بائیبل کہتی ہے پرمیشن کا وچن کہتا ہے ادرش پرمیشن کا پرتی روپ اور ساری سشٹی میں پیالو تھا ہمارے بیچ اس کے آگے جوتشوں نے گھٹنے ٹیک دیئے سورگ دوتوں نے گھٹنے ٹیک دیئے بددیمان راجاؤں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے سنسار کے ویگیانکوں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اس لئے نہیں کیونکہ وہ رت پر سوار تھا اس کے پاس بہت طاقت تھی اس کے پاس بہت بڑا ویوہ تھا اس لئے کیونکہ وہ نمر اور دین تھا اس لئے کیونکہ وہ نمر رہا سارے سنسار اس کو جاننے لگا میرے پریوں آج پن رتھان دیوسے یہیشو نے کہا کیونکہ میں جیویت ہوں اس لئے تم بھی جیویت رہوگے میں وہاں رہتا ہوں تم بھی وہاں رہوگے بچے کہاں رہیں گے بچے اپنے پتا کے گھر میں رہیں گے ایک انتیم بات بتا کر میں سماپت کر دینا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے کروس دیکھا ہے کروس لکڑی کا کروس دیکھا ہے ہاتھ اٹھائیے اپنے بزار میں کسی کی گاڑی کے اوپر کسی کی گھر میں یا گرجہ گھروں میں کہیں پر بھی آپ نے کروس دیکھا ہوگا سنیے دھیان سے کروس کا اتھیاس بھائیانک ہے The cross is a sign of death and pain وہ جو لکڑی کا کروس ہے وہ مرتیو کا چن ہے پیڑا کا چن ہے آج سے دو ہزار سال پہلے رومی سرکار بڑے اپرادیوں کو کروس پر چڑھا کر مار دیا کرتی تھی that was a sign of death and pain لوگ اسے دیکھ کر ڈرتے اور گھبراتے تھے کروس نو 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 نئی 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 نی میں جانا نہیں چاہتا آپ سوچئے ایک وقتی کو جب کروس دیا جاتا ہوگا تو وہ کتنا ڈرتا ہوگا کہ مجھے اس پر مرنا ہے فانسی کے فندے کے سمان یا بندوق کے سمان یا چاکو کے سمان اسے دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے لیکن ایک دن وہ لکڑی کا کروس یشو مسیح کو دیا گیا تمام اپرادیوں کے سمان ایک عام اپرادی کے سمان مرتیو کا وہ چن یشو کو بھی دیا گیا یشو نے اس کروس کو گلے لگا لیا اس سے پیار کیا اس کے ساتھ ایک تاکی اس پر چڑھ گیا آپ جانتے ہیں مرتیو کا چن پیولا کا چن درد کا چن جس سے لوگ درتے تھے آج لوگ اسے اپنے گھر میں اپنی دفتر پر لگاتے ہیں کیوں کیونکہ اب وہ مرتیو کا چن نہیں ہے اب وہ شما اور دیا کا چن ہے آنند اور پریم کا چن ہے دو ہزار سالوں سے کروس کا اتیاس کتنا بھائیانک تھا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن یہ کروس جس سے لوگ ڈرتے ہیں گبراتے ہیں بھاگتے ہیں ایک دن اس کے نکٹ آئیں گے اس کے سامنے جھکیں گے میرے پریوں اگر یہ یشو مسیح اس کروس کے اتیاس کو بدل سکتا ہے اس کے دو ہزار سال پرانے اتیاس کو بدل سکتا ہے اس کے کلوے جیون کو بدل سکتا ہے تو خلپ نہ کیجئے اگر یہ یشو میری اور آپ کی زندگی میں میری اور آپ کی بھاشا میں میرے اور آپ کے سبحاو میں ہو تو وہ ہماری زندگی کو کیوں نہیں بدلے گا اگر یہ کروس کو بدل سکتا ہے تو یہ آپ کو بھی بدل سکتا ہے آپ کو نمر کر سکتا ہے آپ کے اندر دھیرج پیدا کر سکتا ہے آپ کے اندر دوسروں کے پرتی کرپا پیدا کر سکتا ہے دیا پیدا کر سکتا ہے یہ ہے یشو مسیح تیسر دن مردو میزج یہ اٹھا ہے ہالیلوی آپ تو کھ ghee آپ جانتے ہیں آج بھی اسرائیل دیش کے اندر بائی دوئے یشو مسیح کا امریکہ سے اور انگلینڈ سے کوئی لینہ دینا نہیں اگر کوئی نئے لوگ بیٹھے تو ہمیں انہیں بتا دیتا ہوں یشو مسیح اسرائیل دیش میں بیتلیم گاؤں میں پیدا ہوئے اور اسرائیل بھارت کا بہت اچھا متر ہے ٹھیک ہے راجنیت ایک طریقے سے ویپار ایک طریقے سے ایک بہت اچھا متر ہے مائنر ایشیا میں اسرائیل آتا ہے ٹھیک ہے تو انگریجوں کا عیسائی سے عیسیٰ مسیح سے کوئی لینہ دینا نہیں دور دور تک نہیں سب سے پہلے پربی یشو مسیح کا سوسماچار بھارت میں آیا تھا رشی وید ویاج جی نے لکھ دیا سویت واسکترم عیش پترم قواری گر و سمببم عیسیٰ مسیح اتشمم نام پرتشترم اس سے انگریجوں کا کوئی لینہ دینا نہیں انگریج تو بعد میں یشو مسیح کی شش بننے کی کوشش کرتے رہے لیکن بن نہیں پائے جتنا اچھا ہم بھارتیے بن گئے ہم نے اس کی سومتہ کو ہم نے اس کی دھیرج کو اس کے پریم کو اس کی بھکتی کو سمجھا اس کے درشن کو سمجھا اس کے تیاک کو سمجھا آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں آج بھی اس قبر کے اوپر اس قبر کے اوپر اس قبر کے اوپر آپ جانتے ہیں کیا لکھا ہے نہیں دوزار سال پرانی اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے ایک لگڑی لگی ہوئی اس پر لکھا ہے He is not here He has risen وہ یہاں نہیں ہے وہ زندہ ہے ہالیلویہ قبر سے باہر آیا چالیس دن تک رہا چالیس دن تک لوگوں کے بیچ میں رہا اور اس کے بعد سورگ اٹھا لیا گیا اور ایک دن میں اور آپ اسی ایشو مسیح کو بادلوں پر اترتے ہوئے دیکھیں گے آئیے ہم پراتنہ کریں پربچی پنردھان کی سامرت جس کے دوارہ آپ مرتی پر وجائے ہوئے پیدا ہماری یہی پراتنہ ہے کہ ہم بھی سب برائیوں پر اندکار پر وجائے ہو پیدا ہم بھی اس جیون کو پرابت کریں پربو جو جیون آپ میں تھا جو سبحاو آپ کا تھا آپ کی بھاشا آپ کی بیبھار آپ کی نمرتہ پربچی آپ لوگوں سے پیار کرتے تھے پتا جو کوئی آپ کے پاس آتا تھا آپ اسے سپرش کرتے اسے چھوٹے اسے گلے لگاتے پربچی ہم دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے اس پیڑا کو اس اپمان کو اس مرتی کو چکھا اور میرے اور آپ کے لئے اس ادھار کے دوار کو کھول دیا ساری مہیمہ سارا گورو سارا پراخرم آپ کا ہے اور اس پراتنا کو ہم آپ کے پتر پروہ یشو مسیح کے نام سے مانتے ہیں اور سب کلی سے ایک ساتھ کہے آمین آمین ہالیلویہ ہالیلویہ اس جیویت پرمیشور کے لئے اس پویتر پرمیشور کے لئے اس پرمیشور کے لئے جو آپ سے پریم کرتا ہے وہ پرمیشور جس نے اپنا سارا رکھت آپ کے لئے بہا دیا تاکہ آپ کا نام جیون کی پستک میں ہو پربو آپ کو عاشیش دیں گھر پریسی